امنمنٹ آتا ہے نیام ہوتا ہے ہم سڑاپ کو پرنتہ کھولنے کی بات نہیں کریں گے لیکن پالیسی کے پقش میں ہم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کی حالات ہے اس میں پالیسی چینج ہو ہم آگرہ کریں گے لیکن ہاتھ جو عورتے ہیں نتیزی آپ سے اور تیجہ سویجی کرانتیکاری آپ سے آپ اس جو کے بڑے کرانتیکاری بن جائیے لیکن آگرہ کریں گے کہ یہ کانون لے آئی ہے اور جہریلی صرف جو آپ کے آپ آپ کا گھر ہے سیوان آپ کا گھر ہے چھپڑا آپ کا گھر ہے گوپال گن اور آپ ٹویٹر پر جواب دے رہے ہیں اور آپ سرکار میں تھے تب آپ کے ہاں چھپڑا سیوان ہوا تب آپ کچھ نہیں بولے تب آپ کو کانون چینج کرنے کی باری دے آئی بیس سال پہلے کانون منا تو بیس سال بعد آپ جب آئے تھے تو آپ کہتے کانون چینج کر دیجئے دو بار آپ سٹہ میں رہے دو دو سال جب آپ بھنٹے ہیں تب آپ کو نظر آتی ہے جہر اور جہریلہ اسی لئے سراب جیسی چیزوں پر اور موت جیسی چیزوں پر راج دیتی نہ ہو میرا آگرا ہے ہاتھ جھوڑ کے اور جس تھانہ میں سراب جہریلی سے مرتا ہے وہ اس کی دھوکڑی برکاست ہو انکوائری سیٹ اپ اور ڈی ایس پی پر اس کا پرموشن روکا جائے اور بنانے والوں کے خلاف سب سے بڑا کانون لائے جائے اور جس پنچائت میں یہ گھٹنا گھٹتی ہے وہاں کے مکیاں سرپنچ وار سدہ پنچائت سمیتی ان کو پت مکت کیا ہے ہم سراب کو پورنٹا کھولنے کی بات نہیں کریں گے لیکن پولیسی کے پکس میں ہم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کی حالات ہے اس میں پولیسی چینج ہو ہم آگرا کریں گے لیکن ہاتھ جھوڑتے ہیں نتیزی آپ سے اور تیجہ سوی جی کرانتیکاری آپ سے آپ اس جھوڑ کے بڑے کرانتیکاری بن جائیے لیکن آگرا کریں گے کہ یہ کانون لے آئی ہے اور جہریلی سراب جو آپ کے آپ آپ کا گھر ہے سیوان آپ کا گھر ہے چھپڑا آپ کا گھر ہے گوپالگن اور آپ ٹویٹر پر جواب دے رہے ہیں اور آپ سرکار میں تھے تب آپ کے ہاں چھپڑا سیوان ہوا تب آپ کچھ نہیں بولے تب آپ کو کانون چینج کرنے کی باری دی آئی بیس سال پہلے کانون بنا تو بیس سال بعد آپ جب آئے تھے تو آپ کہتے کانون چینج کر دیجئے دو بار آپ سٹا میں رہے دو دو سال جب آپ ہڑتے ہیں تب آپ کو نظر آتی ہے جہر اور جہریلہ اس لئے سراب جیسی چیزوں پر اور موت جیسی چیزوں پر راز دیتی نہ ہو میرا آگرہ ہے ہاتھ جھوڑ کے اور جس تھانہ میں سراب جہریلی سے مرتا ہے وہ اس کی دھنکڑی برکاست ہو انکوائری سیٹ اپ اور ڈی ایس پی پر اس کا پرموشن روکا جائے اور بنانے والوں کے خلاف سب سے بڑا کانون لائے جائے اور جس پنچائت میں یہ گھٹنا گھٹی ہے وہاں کے مکیہ سرپنچ وار سدہ پنچائت سمیتی ان کو پت مک کیا جائے بھئیہ اس کو کہ یہ اوقاد ہے نا تو جہریلی سراب پہلے بند کر دیں شایر میری ہر دن ملاقات ہوتی ہے اس سب پر چھوڑ دیں شایر کچھ بھی بات نہیں ہے میں نے تو کوئی پرساند کی زوردی کا نام نہیں لیا میں نے ہمیزہ بات کرتا ہوں لیکن اپنے میاں میں ٹھوپ ایکو ہم دھوٹیوں ناستی کٹی کا آکاز گرے گا ہم ہی ٹیک لے گئے ہیں